ہمارے شہید ہیں جن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور اس طرح یہ ساری ایمبولنسیں جتنی کھڑی ہیں ان میں ساری شہدتیں ہیں ہماری تقریباً کو دس ہمارے انہوں نے شہید کر دیئے اور لا تداز زخمی کا جو ہیں وہ ادھر پڑے ہیں ہمیں کو کلٹرالے میں پڑے ہیں ہمیں کو کنٹینر میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ ساری ایمبولنسوں میں آپ دیکھیں ہم ان کا تفنا بھی نہیں سکتے اوپر سے یہ ہمیں دہشتگرد بنا رہے ہیں اگر کنٹینر دیکھیں گے تو وہ بھی پڑا پڑا ہے مریضوں سے جن کو ڈریکٹ اوپر سے ہیلیکپٹر سے بھی انہوں نے گولیاں شیل مارے ہیں اور ویسے بھی جو پولیس نے کم از کم چالی سے پچاس زار پریس کی نفری تھی جنہوں نے ایسے مارے ہیں جیسے دنیا کے دہشتگردوں کو مارے ہیں ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نکلے ہیں ہم اس فرانس کے کتے سفیر کو نکالنے کے لیے نکلے ہیں اچھا ہے ہم ہمیں سب کو مار دیں لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا ضرور دیں گے اور فرانس کے سفیر کو نکال کے چھوڑیں گے چاہے ہم سب پر بم مار دیں جو مرضی کر دیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے لپیک 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 یا رسول اللہ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جتنی بھی یہ ویڈیوز آ رہی ہیں چونکہ حکومت پروپگنڈا کر رہی ہے کہ جو پولیس کی طرف سے کافی لوگ جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ جتنے بھی احباب اس ویڈیو کو لے اس پروپگنڈا کو حکومت کے پروپگنڈا کو میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا ہے میڈیا الٹا مجھن پہ ظلم کیا جا رہا ہے مظلوم لوگوں کو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس گنے ہیں کوئی خدا کا خوف کرو تو لہذا جتنے زیادہ ہو سکے اپنے گروپوں میں سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے جو پاکستان کی عوام ہیں ان کو اگاہ کریں کہ حکومت کس طرح پرتشدد کاروائیاں کر رہی ہے